تو دوستو اس سمیں بھارت کے اگر پالیسز کی بات کیجئے تو ٹیٹ فور ٹیٹ والی چل رہی ہے جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ بلکل ویسا ہی برتاؤ بھارت کے دوارہ بھی کیا جائے گا اور بھارت کسی بھی طرح کا کوئی نیا قدم اٹھائے اس کے لیے انیواری کنڈیشنز یہی ہوتی ہے کہ اس میں بھارت کا فائدہ ہو اگر بھارت کا فائدہ ہے تو پوری دنیا سے لڑ جھگڑ کر بھی ہم اپنا قدم اٹھائیں گے اگر نہیں ہے اور بھارت کا نقصان ہے تو اگ اگر پوری دنیا بھی ہمیں پوش کرنے کی کوشش کرے گی تب بھی ہم اپنی جگہ سے ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے ایسا ہی کچھ دیکھنے کیلئے ملا ہے رشیہ یوکرین وار کو لے کر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب بھارت کو اچھے خاصے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر تیز ڈالر پتی بیرل کے لگ بھگ ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتا تھا رشن کروڈ آئل کو لے کر اس کے بعد بھارت نے رشیہ سے تابر توڑ کروڈ آئل کی خرید کی جس کو بھارت کو لے کر پوری دنیا لگ بھگ بھارت کے خلاف ہو گئی تھی یہاں تک کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل آئل سپلائرز تھے وہ بھی اندر کھانے بھارت سے بہت ناراض تھے لیکن اس کے باوزود بھارت نے کسی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور دنیا کو بتایا کہ دیکھیں رشیہ کا تیل بھارت کے لیے کیوں بانی باری ہے اس میں بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی کیا فائدہ ہے یہ ساری کچھ چیزیں بتا کر اور سبھی کے پرانے پاپ گنوا کر بھارت نے اپنی من مانی کی اور بہت بھاری بھر کم ماترہ میں رشیہ سے کروڈ آئل خریدا اگر بات کی جائے پچھلے مہینے تک تو رشیہ ہمارا سب سے بڑا کروڈ آئل سپلائر بنا رہا اور لگ بک ہماری ضرورت کا 43% تک کا کروڈ آئل بھارت نے رشیہ سے خریدا تو آلٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بھارت کو اپنے لیے ہتھ دکھائی دے رہا ہے وہاں پر تو بھارت پوری دنیا سے لڑ جھگڑ کر اپنا ہتھ سادنے میں لگا ہوا ہے لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو دیکھنے کیلئے ملا یہ تھا کہ جو ہمارے کنونشنل دوست نہیں ہیں جو نئے نئے دوست بنے ہیں یا پھر بے وجہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے دوست ابھی تک بھارت کو رکنے کی کوشش کر رہے تھے تو بھارت نہیں رکھا تو یہاں پر چیزیں تھوڑی سی حجم ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کون سے ہماری ہر بات مان لیتا ہے جو ہم اس کی بات مانے لیکن ایک بھر کلپنا یہ کی جائے کہ اگر رشیہ آگر ہمارے بی بارناو ٹریڈیشنل دوست ہے اس کے ساتھ بھی ٹیٹ فور ٹیٹ کر دے تو میں کہوں گا کہ جی ہاں بلکل اس سمیں بھارت کی پولیسیز ایسی ہی ہے سامنے دوست ہو دشمن ہو یا نیا نیا دوست ہو کسی کو بھی بھارت نہیں دیکھ رہا ہے اور ٹیٹ فور ٹیٹ لگاتار چل رہا ہے ایسے ہی کچھ دیکھنے کیلئے ملا ہے رشیہ کے ماملے میں ابھی دو دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتائی کافی زیادہ خبریں سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ رشیہ ا چائنیز کرنسی یوان میں کرنا پڑی اور یہ کافی زیادہ دکھت تھا ہمارے لیے اس سے خراب کنڈیشن کوئی اور نہیں ہو سکتی یہ بات ضرور اچھی دیکھنے کیلئے ملی کی بات میں بتائی یہ گیا کہ اب یو ای کی کرنسی کا استعمال بھی ہم لوگ رشن کروڈ آئل خرید کی ماملے میں لے سکتے ہیں تو یہاں پر بھارت کی دوارہ یہ دیکھا گیا کہ دیکھئے رشیہ چائنہ کی اور زیادہ جھکاؤ رکھ رہا ہے ایک ماملہ اس کے بعد دوسرا ماملہ نکل کر یہ آتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رشن کروڈ آئل پر جو ہمیں بھاری بھرکن ڈسکاؤنڈ مل رہا تھا لگ بھگ 30 ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے وہ اب اپنے نیونتم سے بھی نیونتم اس طر پر آ چکا ہے یعنی کیول 4 ڈالر پرتی بیرل ہمیں ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے اور ویسے اگر رشن تیل کی بات کی جائے جو کی یورال ہے وہ دنیا کے باقی دیشوں سے نکلنے والے تیل کی گنوطہ کے ماملے میں تھوڑا سا لیک کرتا ہے اس کے باوزود اگر ہمیں کیول 4 ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے ڈسکاؤنڈ ملے گا تو رشن کروڈ آئل کی خرید ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ایک بیوکوفی کا کارن بن جائے گی اس کی پیچھے کا ایک اور کارن ہے 4 ڈالر کا ڈسکاؤنڈ تو مل رہا ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں ٹرانسپورٹنگ پے کرنی ہو رہی ہے اگر ایران سے ایراک سے سعودی اریبیا یو اےی سے ہم لوگ تیل مگواتے ہیں تو یہاں پر سیدھے سیدھے ٹرانسپورٹنگ آدھی سے بھی کم لگتی ہے جبکہ رشن ہم سے کافی دور ہے دس سے بارہ دن لگ جاتے ہیں ٹرانسپورٹنگ میں اس دوران پرتی بیرل ہمیں گیارہ سے لے کر 19 ڈالر تک پے کرنا ہو رہا ہے کیول ٹرانسپورٹنگ میں تو آلٹی میٹلی ہمیں فائدہ نہ ہو کر اب نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے اوپر سے رشیہ چائنا کی اور زیادہ جھکاؤ دکھا رہا ہے پاکستان کی اور بھی جھکاؤ دکھا رہا ہے تو ایسی پرستیتی میں اب ٹٹ فور ٹٹ کی باری آگئی تھی رشیہ کے ساتھ اور ایکچولی بھارت نے ایسا ہی کیا ہے جی ہاں کبر نکل کر یہ آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھارت نے رشیہ کے ساتھ تیل خرید کو لے کر کافی زیادہ کٹ ہوتی کی ہے اور اس کے بجائے امریکہ سے تیل کی خرید جو ہے اس میں بہت زیادہ اوشال دیکھنے کیلئے ملا ہے یعنی جو کروڈ آئل ہم لوگ زیادہ تر رشیہ سے خرید رہے تھے اب وہی کروڈ آئل ہم لوگ زیادہ تر کا امریکہ سے خریدنا شروع کر چکے ہیں تو بلکل ایک سفتہ کے اندر ہی بھارت نے پوری کی پوری استھیتی بدل کر رکھ دی اور رشیہ کو یہ بتا دیا کہ دیکھئے آپ اگر ہمارے دشمنوں کے ساتھ میل جول بڑھا سکتے ہیں تو ہم بھی بلکل میل جول بڑھا سکتے ہیں ہم نے امریکہ سے پاسٹو میں بھی بہت میل جول بڑھایا لیکن اس بات کو انشور کر کے رکھا کہ کسی بھی طرح سے انٹی رشیہ ایکٹیوٹی نہ ہو جائے لیکن رشیہ جو کر رہا تھا ہمیں جو چائنیز جوان دینے کے لیے مجبور کر دیا اور ڈسکاؤنٹ بھی چکی اتنا زیادہ کم کر دیا تو ہم پاگل تھوڑی رہے کی بلکل جیرو ڈسکاؤنٹ کو لے کر اب ہم لوگ پوری دنیا سے لڑ جھگڑ کر آپ سے تیل خریدیں گے ہم نے تتکال پالا بدلتے ہوئے امریکہ سے تیل خریدنا شروع کر دیا اب آپ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا امریکہ ہمیں تیل کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوگا اور اگر امریکہ تیل سے ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا ہے تو ہم لوگ امریکہ سے پھر تیل کیوں زیادہ خرید رہے ہیں کیوں نہ ہم لوگ میڈلس کے ہی کسی دیش سے خریدیں تو دوستو دیکھیں یہاں پر امریکہ کو بھی خوش کرنا ضروری تھا امریکہ کو بھی یہ سمجھ میں آگیا کہ ہاں ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا تب تو بھارت رشیہ سے خرید رہا تھا لیکن جیسے ہی ڈسکاؤنٹ میں کٹھوتی کی گئی یہ تتکال ہمارے پاس آئے اور ہم سے دوستی نہیں بھائی اور ہم سبھی لوگ جانتے کہ بھارت کی ٹوٹل ضرورت جو کی 85% ہم لوگ امپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں وہ پورتی تو امریکہ کرنے ہی پائے گا لیکن امریکہ کے ساتھ اگر تیل کو لے کر ہمارا ٹریڈ اسی طرح سے تھوڑا بھی اور بڑھ گیا تو یہ ہمیں اس سمجھ بہت کام دے گا جب ہم لوگ واپس سے ایرانی تیل خریدنا شروع کریں گے جی ہاں یہاں پر ویسے ریپورٹ میں نہیں بتایا گیا ہے لیکن اکلن اس بات کا ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ آج امریکہ سے تیل کی خرید کل ایرانی تیل کی خرید کے لیے راستے کھول دے گی اور یہی کارن ہے کہ بھارت نے رشاہ سے تیل خرید میں کٹوٹی کرنے کے بعد میڈل اس کے کسی دیش سے بڑھانے کے بجائے امریکہ سے تیل کی خرید بڑھا دی حالانکہ جو کچھ بھی ہو بھارت اپنا ہیت دیکھ رہا ہے پہلے یہ بڑی بات ہے اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہوں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا